لوگ پریشان ہیں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے یہ پرابلم پرابلم آتے ہیں لیکن پرابلم کو دور بھی معصومی کرتا ہے پرابلم نہیں آنا کی ضروری نہیں اگر کوئی مصیبت نہیں آئے تو بندہ فیران بن جائے نہیں پرابلم کا آنا لازم ہے لیکن پرابلم آئے گا اور پرابلم خود با خود سالو ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو معصوم سے رجوع کریں معصوم سے ملے معصوم کے لیے کچھ کام کریں تو آپ کا پرابلم خود با خود سالو ہو دعا ایک شیر ہے شیر ہے دعا دعا وہ چیز ہے کہ جب پورے دروازے پر ملاتے ہیں تو دعا کا دروازہ دوازہ 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 دعا ماننے کا بھی طریقے ہیں کہ آپ دعا مان کر سلیں کبھی بھی یاد رکھو دعا سٹائل سے نہیں ماننا اللہ کوئی سٹائل نہیں پسند اور شرما کی کبھی نہیں ماننا کبھی نہیں شاہنا کبھی نہیں شھما اسنی لنے کسی بھائی کے سامنے بھائی کے سامنے سکے بھائی کے سامنے بھی ہر پھیل ہوگے مالوگے دو دن مالوگے دین دن مالوگے چار دن مالوگے اب اس کے بعد وہ دے گا آپ کو ملینہ لیکن نہیں دے گا اور پیسے والوں کے لیے تو وقت کو دیکھ کے بھی مانگنا پڑتا موٹ کو دیکھ کر مانگنا پڑتا کہ بندے کا موٹ کرسا ہے پتہ نہیں ہے کہ موٹ خراب ہے آپ جا کے بولیں کہ آپ جا کے اس کو نہیں بول سکتے اوکی گی بھی تھاؤنسن بس بول سکتے وہ بولے کہ بابا گی رو دیکھ کے وقت دیکھ کے موخہ دیکھ کے اس کے موٹ کو دیکھ کر مانتے راتی رات کو کسی پیسے والے سے آپ سکوٹ لائن میں نہیں مان سکتے میں کیا ہوں یہ فرق ہے بندے میں اور اللہ میں اللہ کہتا رات کے اندھیرے میں مانگو جنگلوں میں مانگو دن کے اجارے میں مانگو جب مانگو گے میں دوں گا تم مانتے ہو اے تھک جو کہ میں دیتا ہوں نہیں تھا تم مانتے رو مانتے رو مانتے رو کبھی نہیں شرمانا مانتے رو اور وہ نماز قبولی نہیں ہے کہ جب سب نماز پڑھ کے ہو جائے وہ موہ پہ بھیٹی جائے گی نماز نماز کے بعد کہا کہ مانگو اللہ سے جتنا ہو سکے مانگو اور ماننے کیلئے کہا گیا کہ شرمانگی من مانگو تقلق سے من مانگو کہ یہ کیا کہہ گا یہ کیا کہہ گا نہیں دعا مانگنے کے طریقے بتائیے کہ کیسے دعا مانتے ہیں رات کے بہترین وقت جو دعا کا ہے نا جب دو وقت ملتے ہیں یعنی اصل کا وقت ختم ہونا مانگو کا وقت شروع ہے یہ بہترین وقت دعا کا ہے پہلے ٹھوٹا کا بریف کر کے پھر امام پہ لاتا ہوں اس کے بعد بہترین وقت جب سارے دروا سے بند ہو جاتے ہیں شب نماز کا وقت ہے فجر سے پہلے یہ وہ وقت ہے اگر اس وقت کوئی دعا مانگے نا اللہ اس کی دعا کو فوراں خبول کرتا پھر نماز ہے فجر اس وقت نہ ہوا دعا لیکن اٹھ کے مانگنا آٹھ بجے مانگنے سے وہ فرق نہیں ملے گا جتنی سویرے اٹھو گے اتنا دعا قبول بھی ہوگی اور کبھی یہ مر سنچو یار کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی تین چیزیں ہیں دعا کے کہ اگر دعا مانتے ہیں ہم مانتے لہتے لہتے لیکن دعا قبول نہیں ہو انسان مانوش ہو کبھی مانوش ہو ہو سکتا اللہ کو تمہاری آواز پسند آگئی ہے اللہ کو تاہم میرے بندے تیرے مانگنے کا طریقہ مجھے بہت پسند ہے تو مانتا جا مجھے اچھا لگتا ہے آواز پسند آگئی ہے بعض وقت اللہ آج میں دینا چاہتا کھا دینا چاہتا ہے بعض وقت یہ دعا تمہارے لیے ہاتھ میں اچھی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ مانگیں گے کچھ نہیں ہوگا تو جل کو سکون تو ملے گا تو سب سے بڑی نموت ہے سٹرنس کتاب ہو جائے گا میں نے دعا سے شروع دیا اللہ کے رسول اللہ کی مانوش کو چار چیزوں کی بھی اشارہ کیا الحمدللہ ہے لذی ارفنی نفسو والم ید رکنی پہنی دو پہنی دو صبح اٹھتے یہ بولو بستر سے اٹھو تو کچھ ہمت کرو اٹھتے ہی بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے انجھے صحت کے ساتھ اٹھا گیا دوستو آپ سمجھے ہیں ماشاءاللہ آپ سوچو سوچو یاں سوچو کہ کتنے ایسے انسیڈنس ہیں کہ بندہ سویا صبح اٹھنی سکتا ہے رات میں جب تُو بستر پہ گئے تھے دن بھر سکوٹ لائنگ پہ محنت کی اب آج آج تو ویکنڈ تھا لیکن منڈے سے فرائیڈے پہ یہاں بھی کتنی محنت ہے صبح سے شاکت بندہ تغاوائی اتنے تھکے ہوئے تھے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جب رات میں آپ بستر کے خریب گئے آپ نے بیٹ کے خریب گئے تو آپ کو آپ بیوی سے بات کرنے کا موٹ نہیں تھا اتنے تھکے ہوئے تھے کہ کسی سے میں بات نہیں کہا کھانا کھاؤں مستر پہ چل لو جیسی بیٹ پہ گئے فیو سیکنڈ میں آئنگ بھرین اور غائم ہو گئے اتنے تھکے ہوئے تھے یار پان گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھے تو اتنے فریش اٹھے یہ کیا کس نے فریش کس نے فریش کیا یہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم سلاتے پر تھکے ہوئے تھے تمہاری زندگی تو بدل بھی یہ ہے وہ شکر پہلی پہلا شکر کیا ہے پہلا شکر یہ ہے اللہ ترہا شکر ہے کہ تم نے مجھے سہت کے ساتھ اٹھایا اگر میں کھاتا تو کیا کھنے تھے ہم کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود اس کا قرم ہی تنا کہ وہ تمہارے شکر کو تمہاری نعمت کو تمہاری زندگی کو پڑھتا رہا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے سوئے تھے تھکے ہوئے لیکن صبح ہوتے پہلا شکر ادا کرو دوسری چیز کیا ہے صبح جو بستر سے اٹھنا تو آپ نے ہاں کو اسے سا پہلے کرو لیکن ایک زندگی اپنے بیٹ سے جو بات رہا تھے السلام علیکہ یا امام زمان عجب اللہ تعالیٰ فراجب شکر آپ نے اپنے بیٹ روم سے باہر آؤ اپنے بیٹ روم سے باہر آؤ ماں کو دیکھو یا باپ کو دیکھو ہم یہ بہتے ہیں کہ باپا سلام نہ کرو جیسے تم بچہ تم کو سلام کر رہا تم اپنے امام کو سلام کرو اللہ اللہ تو اس سے کیا ہوگا سلام کرنے سے کیا ہوگا امام کو شماع اُلکے ریلیشنشپ بٹ ہوگی رشتہ بنے گا جو رشتہ ٹوٹا ہوا رشتہ ہے نا وہ اپنے امام سے سلام کے ذریعے رشتے کو کرو اور اس باپ یہاں روٹ کے بولو جب بیٹا آپ کو سلام کرتا آپ کا موٹ کیسا دے رہو آپ اس کو دیکھتے دیکھ کے پلٹ کے اس کو جواب دیتے علیکہ السلام بولتے کیا آپ بول رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں جب آپ بیٹا آپ کو دیکھتا باپ کو یا ماں کو دیکھتا موٹ خراب ہے بات کرنے کا موٹ نہیں ہے بیٹے نے کہا سلام علیکم ڈیک سلام علیکم ڈیک بولتے کہ باپ پلٹتا پلٹ کے ایک سمائل دیتا اور اور اگر موڑ اچھا رہا تو ہنگ بھی کر لے گا علیکہ السلام تو بولے گا دوستو یہ کیا ہے یہ تو انسان ہے ہم بناگار ہیں ہم ایسا ignore نہیں کرتے کہ اگر بیٹا مجھے سنام کرے تو میں ignore کر دوں وہ تو کریم ابن کریم ہیں امام کی نگا امام کی نگا نورمل نہیں ہوتی جاتا امام کی نگا جو ہوتی ہے وہ رحم اور کرم کی نگا ہوتی ہے ایک دفعہ اگر امام مجھے دیکھ لے تو میری تو تقدیر بات تو پہلا اٹھتے بسر سے اٹھتے شکر ادا کرو اللہ کا کہ تُو نے سہر کے ساتھ اٹھا آپ یہ ٹرائی کرنا ٹرائی کرنا آپ دیکھو کہ آپ کا دل جیسے پیسفول بزارتا کچھ نہیں ہوگا آپ کا جو آپسکلس راستے سے بننے لگتے اگر شباہ اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے دعا کر کے اور امام کو سلام کر کے اگر تُو نے سٹارٹ کیا اور دوسری چیز بچوں کو بتاؤ اپنے بچوں کو بتاؤ بچوں کے ریلیٹشنشپ کو امام سے من بھو اور افسوس کیا یہ کہ ہمارے بچوں کو نہیں ماروں کہ امام سے ہمارا رشتہ جائے اگر میں روٹی دوڑا دیں امام کا صدخہ یاد رکھو میری سانس چل رہی تو فرزند زہرہ کا صدخہ ہے میری زندگی اگر سکارٹ لائن میں جلدی سکون کے ساتھ تو یہ امام زوانہ کھران ہے جس کے وجہ سے ہمارے لائف کو بیسفل طریقے سے بلار رہے ہیں کچنی ایسی بلائیں کچنی ایسی مجیبتیں کچنی ایسی پریشانیاں ہیں کہ جو آئیں تھیں لیکن امام کی دعا کی وجہ سے تمہارے راستے کھول گئے